اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو نیو ویلوگ اگر آپ کو چھوٹیاں ہوئی ہیں میں نے کہا تم کو چھوٹیاں میں انجائی کرو ہوں تو آج ہی میں بتاؤں گی کہ میں نے کٹن سلائی کیا اور اس کو فرینڈلی بجٹ میں میں نے کیسے سلائی کیا اور اس کے بعد آپ سے شیئر کروں گی کہ میرے بیٹے نے میری لی یہ نیکلس بنایا اور بڑا ہی پریشیس میں پریشیس اس لیے کہوں گی اور میری بیٹی نے یہ بریسلیٹ بنائی اچھی لگے نہ لگے یہ بات کی بات ہے لیکن ان کا جو پیار ہے ان کا جو خلوص ہے وہ تو بڑا زبردست ہے اور پھر ہم نے کھانا کھایا آج ہم نے چکن پلاو بنایا تھا تو ظاہر ہے جس دن اتنے کام ہونا تو اس دن بہتر یہ ہی ہے کہ آپ چوپکا رکے نا وہ کیا کہتے ہیں چاوالی گڑکا دیں تو وہ سب سے بہتر تو ادھر جی میں نے سلائی شروع کی تھی یہ میں نے آرگنزا کا لیا تھا تقریباً ڈیڑھ سوٹ اور ڈیڑھ سوٹ جو ہے نا یہ مجھے پڑا تھا اس کی جو کاؤس تھی کیونکہ یہ بہت اچھے والا آرگنزا نہیں ہے یہ بس ٹھیک ہی ہے تو اس کو جو ہے نا مطلب کہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ آپ چیپ کوالٹی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ واقعی چیپ کوالٹی نہیں ہے لیکن یہ تھوڑا سا جو ہے نا ہلکا کپڑا ہوتا ہے اس کو میں نے لیا تھا ایک سوٹ مجھے ڈیڑھ سوٹ جو ہے نا وہ پڑا تھا تقریباً ساڑھے آٹھ سو روپے میں ٹھیک ہے اور یہ بھی میں نے ہول سے جو دکانے ہیں وہی سے لیا تھا جہاں کے مطلب کہ کٹھا جو ہے نا وہ تھانوں کے تھان آتے ہیں تو یہ میں نے اصل میں لگانی تھی لائننگ میرے ہال میں پردہ لگا ہوا تھا ایک میں نے لگایا ہوا تھا جو جو نا ڈیوائیڈر کے اندر اور اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کے نام مطلب سی تھو تھا وہ اس کے اندر سے نظر آتا تھا دوسری طرف اور جب کبھی گیسٹ آتے تھے پھر مجھے بڑی جو نا پرابلم فیس کرنی پڑتی تھی کہ گھر میں اکثر اپنی روٹین کے جو کام کر رہے ہوتے تھے نا تو وہ پھر ہو نہیں پاتے تھے اور میں جو نا وہ مطلب کہ پلاج ہو جاتی تھی سامنے میرا بیٹا جی نیکلس بنا رہا ہے وہ میں پاس ایک موٹیوں کی لڑی پڑی ہوئی تھی وہ ایک مکرامہ سا بنا ہوا تھا تو کہتا ماما اس سے آپ کے لئے نیکلس بنا ہوں میں نے کہا ضرور اتنے میں بچا خوش ہو گیا ہوں تو وہ بڑی محنت سے بچا رہے ہیں نا دو تین دفعہ اس نے اسے دوبارہ بنایا پھر اسے ٹوٹا پھر اس نے بنایا تو میں اسی بات پر بڑی خوش تھی کہ دیکھیں اتنی وہ محنت اور محبت سے بنا رہا ہے سوئی میں دھگا ڈال کے انہیں اس طرح اس نے موٹی پر ہونے شروع کی ہیں اور بڑے بیلنس سے اس نے موٹی پر ہوئے ہیں مطلب جتنے ایک سائیڈ پر تنے ہی دوسری سائیڈ پر اس طرح کر کے وہ جو بنا رہا تھا تو یہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں تھے وہ میں اسے اسے میں نے کہا نہ کہتا ماما یہ آپ پلیز نہ باہر نہ پہن کے جانا یہ اچھا نہیں نہ لگے گا شاید تو میں نے کہا کیوں نہیں لگے گا بھئی میں تو ضرور پہن کے جاؤں گی اس میں کیا ہے میرے بیٹے نے بنایا اتنے پیار سے اس نے یہ ڈیزائن کیا خود تو میں کیوں نہ پہن کے جاؤں تو وہ اتنا حیران ہو رہا تھا ماما آپ ریلی یہ پہن کی جائیں گی تو میں نے کہا بھئی ضرور تو بچے جب اس طرح کا مطلب کام کرے نا تو اس کو ضرور ایپلیشیٹ کیا کرے تو میں اسے یہ بتا رہا تھا میں نے کہا بیٹا جس پیار سے آپ نے یہ بنایا ہے جس پیار سے آپ نے اس کو مطلب کے اسیمبل کیا ہے تو یہ تو جتنا مرضی جو قیمتی میں کوئی ہار پہن لوں کوئی نیکلس پہن لوں تو اس کی اہمیت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی تو جو ہے نا پھر وہ اس کو کیا کہتے ہیں تو خوصلہ فضائی ہوگی اور بچہ بڑا خوش میں نے کہا لو بے یہ تو کام بڑا بہتر ہو گیا تو جو اس دفعہ پردے میں بنا رہی تھی یہ اصل میں گرمیوں کی حساب سے میں نے بنایا ہے کیونکہ اب آگے گرمیاں آ رہی ہیں تو بہت جو بھاری پردے ہیں نا وہ بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے تو تھوڑے سے جو ہے نا وہ لائٹ ویٹ آپ پردے بنائیں تو کیا اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کی بجٹ فرینلی بھی ہوں تو ایک جو تو کل میں نے ویڈیو جو اپلوڈ کی تھی نا تو وہ بڑی زبردست تھی سب کو بڑی پسند آئی تو بہت شکریہ جو اس کے لئے تو یہ پردہ یہاں ریڈی ہو گیا تھا اس کے ساتھ میں نے یہ والی جو لیس ہے یہ اٹیچ کی تھی بلکہ یہ ڈبل لیس تھی اور میں ساتھ بچوں کو بٹھا لیتی ہوں تو ان سے پوچھتی ہوں یہ اچھا لگ رہا ہے یہ نہیں اچھا لگ رہا پھر وہ بتاتے ہیں تو اچھا نا بچوں کی ایک طور ٹریننگ ہو جاتی ہے دوسرا آپ کو ایک اچھی گارڈنس میں ہو جاتی ہے تو یہ سنگل لیس پہلے لگنے لگی تھی تو میرے بیٹے نے کہا نہیں ماما اس کے اوپر یہ دوسرے والی بھی رکھ کے پھر لگائیں یہ زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو اس طرح میں نے جب اس کو کمپائل کیا تو واقعی وہ بڑی زبردست لگ رہی تھی تو چلیں جیدر پردے ریڈی ہو گئے تھے تو ادھر میں نے کہا پہلے میں نیکلس ٹرائے کر لوں یہ دیکھیں اس نے نا اتنے پراپر طریقے سے اس کو پرو ہے جو موٹی تھے ہیں وہ ذرا بڑے بڑے سے لیکن جو ہے نا وہ بڑے اچھے لگ رہے تھے وہ کہہ رہا تھا ماما ریل میں آپ پہنے ہی گی نا میں نے کہا یہ دیکھو میں نے آپ کو پہن کے دکھایا ہے نا تو یہ دیکھو مجھے اچھا لگ رہا ہے میرے بیٹی نے بنایا تو اس سے بڑی کیا بات ہے تو یہ میری بیٹی پھر لے کے جی میں نے بریس لیٹ بنائی آپ کے لئے یہ بھی دیکھو میں نے کہا جو مجھے نا پورا ملنگ بنا دو ان کے پاس ہوتے ہیں نا اسے بڑے بڑے موتی تو جو ہے نا یہ اس نے کہا جی ماما یہ میں نے بریس لیٹ بنائی ہوئی تھی تو یہ بھی آپ پہننے تو میں نے کہلائیں جی سو بیس ملہ میں پہنتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنا جو ہے نا بچوں کی نقل کے خوشی میں خوش ہو کے کتنا اچھا لگتا ہے کتنا مزا آتا ہے تو اچھے نا جی یہ ساری جو ہیں چیزیں تو ہوتی رہیں گی اور چلتی رہیں گی تو جس دن اس طرح کا بیزی شیڈول ہو میں وہی بات کر رہی تھی کہ جس دن اس طرح کا بیزی شیڈول ہو اس دن کوئی ہیلپر بھی نہیں ملتی آج میں نے دو ہیلپروں کو جو ہے نا وہ بلانے میں گئی کہ وہ پہلے کبھی اس طرح میں بلاؤں نا تو آج آیا کرتی کیونکہ پراپر ہیلپر تو میں نے رکھی نہیں ہوئی ہے نا تو میں بلانے بھی گئی ہوں تو ہیر سے وہ کوئی نہیں تشریف لے کے آئی ہیں تو یہ پردہ تھا جی جو فائنلی ہم نے لٹکا دیا اور یہ لٹک کیا سا لگ رہا تھا تو اس کی جو میں آپ کو فرنٹ سائیڈ کی جو لک ہے وہ دکھاتی ہوں یہ تو وہ باہر والی طرف آئے گا نا یہ پلین کپڑا جو ہے مطلب جو میں نے آرگنز آٹیچ کی ہے نا وہ باہر کی طرف آئے گا اور جو اس کی فرنٹ والی سائیڈ ہے وہ یہ ہے جو ہال کے اندر والی سائیڈ پہ آئی گیا اور یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا تھا ایک سائیڈ سے نا تھوڑی سی لیس بھی کم پڑ گئی تھی وہ کیا تھا کہ اس کی ایک لڑی جو نا ٹوٹ گئی تھی موتیوں کی تو میں نے کہا چلیں صبح یہ ممرمت کر کے نا اچھی طرح تو پھر لگا دوں گی تو اب بھی فیلال کہ یہ مجھے کام ختم کرنے کیلئے جو نا جلدی پڑی ہوئی تھی کہ جلدی سے یہ سارا کام میں ختم کرلوں تو وہ الحمدللہ سارا کام ختم ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ ولی لیس تھی اور یہ بھی جو ہے نا میں نے ہوسیل شاپ سے خریدی تھی یہ کٹ پیس میں پڑی ہوتی ہے مطلب کہ یہ جو ہے نا اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا یہ تین گز بھی آپ کو مل سکتی یہ چار گز بھی مل سکتی ہے یہ باب کی لکھ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ مطلب جتنا آپ کا کپڑا ہے آپ کو اس حساب سے کر مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے تو میرے ساتھ یہ گڑ لکی ہو گئی کہ مجھے جو ہے نا یہ مل گیا تو چلیں اس طرح کر کے یہ جو پردہ ہے ریڈی ہو گیا اور یقین کریں اتنا مطلب اچھا لگتا ہے نا جب اس طرح کوئی چیز تھوڑے مطلب کے بجٹ میں آپ بناتے ہیں اور کتنی خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ ہم نے خود کمپائل کی ہے اور یہ ٹیسلز میرے پاس پڑے ہوئے تھے پہلے کہ یہ میں نے سنبال کے رکھے ہوئے تھے ان کی جو شرٹ تھی نا جو جس شرٹ کے ساتھ یہ اٹیج تھے وہ میں نے اصل میں جو ہے نا مطلب کے یوز کر کے وہ ختم ہو چکی تھی لیکن اس کے ٹسل جو ہے کوئی بڑی نسلی تھے ٹسل سے مس نہیں ہوئے تھے تو وہ میں نے اتار کے رکھ لیا تھا وہ جو ہے نا ادھر کام آگے تو ادھر جی پلاو ہمارا جو ہے ریڈی ہو گیا تھا اس کی میں پولی ریسپی تو آپ کو بڑی دفعہ دے چکی اس لیے میں جو ہے نا وہ بار بار اس کا کیا بتانا آپ کو تو یہ چکن پلاو میں نے آج بنایا تھا سالن لگا رہی تھی بچے جو ہے وہ بچے بھوک سے اب بل بلائی اٹھے تھے کیونکہ صبح کا ناشتہ کیا تھا صلو میں ناشتہ آج ہمارا تھوڑا ہیوی ہو گیا ہم نے رات کو بنایا تھا سالن آلو گوبی کا تو صبح بن گئے آلو گوبی کے پراتھے تو ہیوی دیسی گھی کے تو آپ کو پتا ہے گھی جو ہے وہ دیر سی حضم ہوتا ہے تو اس چکروں میں ہمارا جو ہے آج ڈینر بھی لیٹ ہو گیا اور ڈینر کہہ لیں آپ اس کو ویسے تو شام کا ٹائم ہے تھوڑا سا کیا اسے کہتے ہیں لوٹا ویل ہے تو اس ٹائم کا یہ کھانا ہے تو ہیر آپ ڈینر تو ظاہرہ نہیں ہے تو کوئی بھی ہلکی پھل کی چیز اس طرح بھی تو وہ کھا لیں گے اور ادھر میں جو ہے نا کھانا سرف کر رہی تھی بچوں کے لیے تو ان کو میں نے آوازیں دیں کہ آجاؤ سارے ٹیبل پر بچے ایک کام یہ بڑا خراب کرتے ہیں جو ٹائم سے آتے نہیں ہیں مطلب کہ کھانا ریڈی لگ چکا ہوتا ہے پھر بھی ان کے نخرے ہیں آ رہے ہیں بس آنے لگے ہیں یہ ہے وہ ہے بس یہی پھر ان کے کام رہتے ہیں تو چلیں ہر کیا کہتے ہیں رونک بھی انہی سے ہے اور سارے جو کام اور بہاری بھی انہی سے ہیں بس جی آج کل جو دور ہے نا آج کل جڑا دور چل پہ ہے اے یہ کہ ایک بندے نے نا مطلب ایک بندے دی فرمایشتے چیز نہیں بننی ہر بندے کا آج سے چار جین ہے چار ڈیفرنٹ چیزیں بننی ہے چاہیے دی آٹھے جین ہے آٹھے ڈیفرنٹ چیزیں بننے اے نہیں یار ہے غور کر دے وہ جب مطلب پکانا لے بی بی ہو چاہیے سنگل ہے وہ ایک کے وہ کدر کدر ہوئے وہ کی کی بنائے میں تھے قسمیں یہ کیا کہتے ہیں نا وہ پنجابی کا کیا وہ محاورہ ہے کیا اس کو بولتے ہیں یار ایک انار ساتھ بمار ایک چیز بن گئی ہے یہ بھی چاہیے تھی یہ بھی اس کو بھی چاہیے اس کو بھی چاہیے لیکن اس کا خیال کوئی نہیں کہ جو بنا رہا ہے اس بچارے سے بھی پوچھ لو تم نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا تو چلیں ہر جی یہ تو کیا کہتے ہیں ابھی اتنی مطلب کے سارے دن کی یہ تھکان اتنی تھی تو میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ بچے جو سالن پڑا ہوا تھا اس کے ساتھ روٹی بنا دو تو چپ کر کے کھا لیں پر بچے بچے تو توبہ توبہ تو جی اس کے بعد چاہے جو ہے ان کو وہ بھی چاہیے تھی بچوں کو تو خیال میں دودھ پتی دیتی ہوں چاہے تو نہیں دیتی وہ بھی ابھی موسم بڑا چینج ہو گئے تو انشاءاللہ اسا اسا ان کی جو یہ والی عادت ہے نا یہ بھی ابھی چھڑوا دے نہیں ہے کہ یہ جو پتیاں شتیاں تو یہ ذرا ان کا صدباب ہو اور جو ہے نا وہ دوبارہ سے اسی روٹین میں آئیں تو ادھر میں ان کی چاہے بنانے لگی تھی اور اتنی پھر یہ رشوتیں دے رہے ہیں کہ نا ہیلپ کروا دو تو پھر بچوں کی رشوتیں بڑی مزے مزے کی ہوتی ہیں اور مجھے بڑا یاد آتا ہے اپنا بچپنگ کہ کبھی ہم بھی ایسے کیا کرتے تھے صحیح بات ہے کبھی جو کام اس طرح کی ہونے نا بھاگ بھاگ کرنے والے کہ چھت سے کپڑے اتار لاؤ یہ کام کر لاؤ کیا دیں گے آپ کو نا دو ٹافیاں دیں گے کسی سے تو ہم کہتے تھے کہ بس وقت امران ہان ہے یہ وہی نا کہ مطلب بادشاہ بندہ ہوتا تھا یار جو پچاس روپے ہی دیتا تھا تو یہ والا وقت بھی دیکھا اب تو ہر چیز کی ویلیو اتنی گھٹ گئی ہے اب تو انسانوں کے ویلیو نہیں رہی تو پیسہ تو پیسہ بات کی بات ہے اور پھر وہی بات آ جاتی ہے وہی الیکشن اور وہی سارا کچھ قسم سے سارا دن سن سن کے نا یہی سارا کچھ تو مجھے اتنی حسیات ہے اس بات کا بڑا مزہت ہے کہ بچوں کو سب کے انتہابی نشان یاد ہو گئے ہیں کہ کس کا کیا ہے کرین کونسی ہے شیر کونس ہے بلہ تو ہے انہی بچارہ کیا اس کا نام لیتے ہیں اور بڑا کچھ ہے بینگن ہے توتہ ہے کبوتر ہے تو وہ بڑا ہستے ہیں تو پھر مجھے بتاتے ہوتے ہیں کریکشن کر رہے ہوتے ہیں پھر طرف سے ماما جی یہ بھی امران ہون کا انتہابی نشان ہے اس کی ویب سائیڈ پہ جا کر چیک کی ہے یہ ہے وہ ہے تو دیکھیں کیا قسم سے ملک احلات بنے پڑے اور کیا ہو رہے تو کوئی سمجھ نہیں آتی اور ایک گھر میں جو ہے نا مطلب کہ ڈیفرنٹ وہ ٹاپک پہ بہت ہو رہی ہوتی ہے مطلب کہ جو کس امیدوار کو ووٹ جانا چاہیے کس کو نہیں جانا چاہیے ہر گھر میں بس کیا کہتے ہیں کہ موضوع بحث ہی ایک جو ہے نا وہ بنا پڑا ہے کہ جی ووٹ کس کو جانا چاہیے تو کیا ملک کا ہوگا کیا یہ گھر بچے حاصل اس کے بتارے ان کو تو یہی بڑا دکھ ہے بچوں کو کہ ہمارا ووٹ نہیں ہے کہ ہمارا بھی ووٹ ہوتا ہم بھی ووٹ کاسٹ کرتے تو ابھی میرا بیٹا مجھے کہہ تھا ماما ہم کیوں نہیں بنوا سکتے آپ ہمارشنہ تکڑا نہیں بنوا سکتے میں نے کہا بیٹا کہ جو کہہ رہا ہے جس جس مطلب جس جس امیدوار کا بندہ ہے نا وہی کہہ رہا ہے کہ جس پہ کہہ رہا ہوں اس پہ مور لگا کے آنی ہے اپنی جو رائے کہتے ہیں تو اٹھو جی ووٹ کو حق دو اس کو حق دو چھنگنا حق دو کیا حق دو تو جو ہے نا جس کی طرف جائیں یا جس کی بات کریں اس میں کوئی نا کوئی تو فلاز ہیں تو لیڈر واقعی ایسے تھوڑی نہ ہوا کرتے تھے ملک کے لئے کچھ کرے اور بیچاری جو یہ جو عام عوام پس جانے لگی ہے نا عام عوام سے مطلب ہے جو کہ میڈل خلاس سے بھی نیچے کی لائن کے لوگ ہیں تو بیچارے ان کے ساتھ تو سی بات ہے بڑی ہی زیادتی ہو رہی ہے جو ہماری آتی ہیں نا یہ میرے بڑے گھر میں صفائی والی آپا وہ قرائے کی گھر میں رہتی ہیں تو اتنی بیچاری پریشان ہوتی ہیں اتنی پریشان ہوتی ہیں اور ایک چھوٹا سا ہال ہے اور ایک پدوسا کچھن ہے تو اس میں سارا کچھ نکل جاتا ہے تو ادھر جو ہے نا جی کیا کہتے ہیں کھانا شانا کھا کے چائے شائے پی کے بچے اپنے اپنے کاموں میں گھومی ہیں دیکھیں ادھر بڑے رام سے وہ اپنی گیم لے کے بیٹھ گیا ہے اور باقی بچے جو مطلب ہر بچہ جس نے کھیلنے جانا تھا وہ کھیلنے چلا گیا ہے جس نے اپنی گیمیں کھیلنی تھی وہ اپنی گیموں کے پیچھے پڑ گیا ہے اور کوئی اپنا جو ہے نا وہ لے کے بیٹھ گیا ہے لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ گیا ہے بس یہی ہے اور ماہیں ماہوں کی ڈیوٹی ابھی تک جاری ہے ماہیں ابھی تک اپنے وہی بچاری کام کر رہی ہیں تو جی ایسے ہی رمادہ وہاں پورا دن گزر گیا اور ایسے ہی جو ہے نا وہ لاہر کرے شام ہو گئی تو آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا اور پلیز شیئر لائک اور سبسکرائب اللہ حفظ